حدیث صحیح مرفو متصل موجود ہے اور اس کے مقابلے میں ایک قیاس رگڑنے والے موقوفی بات گھوسا رہے ہیں بتائیے حدیث صحیح مرفو متصل سریح روایت کے مقابلے میں یہ موقوف حدیث چلے گی لیکن چلانے پر مصر ہیں یہ چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے امام نے وہی عقیدہ رکھا ہوا ہے ان کے امام نے یہی بات کہی ہے کہ کوئی آدمی دو رکعت نہ پڑھے جب امام خطوہ دینے کے لیے کڑاؤ حدیث موجود ہے صحیح ہے سریح ہے مرفو متصل ہے مطالبہ یہ کیا جاتا ہے حدیث ہے صحیح لاؤ مرفو لاؤ متصل لاؤ یہ حدیث کہا ہے یہ حدیث کہا ہے یہ مسلم کی یہ روایت صحیح مسلم کی یہ روایت سریح کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے ولی امام یختب اور امام خطوہ دے رہا فل یہ رکعت دے دو رکعت پڑھے سریح ہے مرفو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے رفع حضرت جابر فرمارے کیا ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرفو ہے یہ اور متصل ہے سنت کے اندر کہیں انقیتہ نہیں ہے منقطع روایت تو حضرت امام مسلم لاتے ہی نہیں یہ روایت متصل ہے تو سارے شرائط جب موجود ہے تو تو عمل کیوں نہیں کرتا قیاس کے رگڑنے والے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر یہ حدیث لاؤ اس پر یہ حدیث لاؤ وہاں صحابی نے صرف اتنی بات سن لی کہ نبی نے یہ بات کہی ہے فوراں اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو گئے یہ فرق ہے صحابے کرام کے طریق میں اور ہمارے طریق میں اور آج کل کے نام نے حد مسلمانوں کے طریق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اللہ ہمارے احوال کو اوپر رحم فرمائے بڑا فرق ہو گیا ہے ہمارے درمیان اور صحابے کرام کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حدیثوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ انہیں نبی کی احادیث کے علاوہ اور اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی چیز جمتی ہی نہیں ہے اللہ محسان علیہ زہیر رحمت اللہ علیہ کہ قول کے مطابق کرے ہمیں ایک ہی آستان جناب محمد رسول اللہ کا پسند آگیا ہمیں اور کسی آستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمیں کوئی آستان جمتا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی در جمتا ہی نہیں ہے ہم نے تو پکڑ لیا صرف ایک در وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اگر وہ در کافی نہ ہو تو جا کر پکھو انہوں نے اللہ کا در چھوڑا دردر بھٹک رہے ہیں اور دردر ہو رہے ہیں یہ کتے کو دردر کیا جاتا ہے ایسے ہی دردر بھٹک رہے ہیں اور دردر ہو رہے ہیں کئی سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے ایمان ان کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے اللہ کی مار ان کے اوپر ہے اور انہوں نے جب رسول کا دامن چھوڑا انہوں نے اللہ کو چھوڑا تو ہزاروں آستانوں کے اوپر اپنا سر ٹیک رہے ہیں انہوں نے رسول کو چھوڑا تو اس امام کو پکڑنا ہے اس امام کو پکڑنا ہے فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے وہ کہا پوری شریعت کو انہوں نے چوچو کا مربع بنا دیا ہے جیسے خود ان کی شریعت چوچو کا مربع ہے اللہ اکبر جو شریعت کے لئے اور جس نبی کے لئے صحابے کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا آج وہی شریعت قسم و پرسی کے عالم میں اور اس کے ماننے والے اس کو کچھلنے کے درپے ہیں مشکات کتاب المناقب میں باب و مناقب ابی بکر میں حجرت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا تفصیل یہ ہے کہ غار سور میں تین دن آپ ٹھیرے غار سور کے پاس جیسے ہی پہنچے حضرت صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ابھی آپ داخل نہ ہوں غار کے اندر میں ذرا جاتا ہوں اندر حضرت صدیق اندر گئے پہلے آپ نے غار کے اندر جھاڑو اغیرہ لگایا صاف کیا دیکھا کہ کئی جگہ سوراخ ہیں تہبند پھاڑ کر کے انہوں نے کئی سوراخ بند کیے پھر بھی دو سوراخ رہ گئے اور ان دو سوراخوں کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے بیٹھ گئے کہا اے اللہ کے رسول تشریف لائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت صدیق کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے جس بل کے اوپر جس سوراخ کے اوپر حضرت صدیق نے پیر رکھا ہوا تھا کسی زہریلے جانور نے کٹ لیا زہر چڑھنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ آپ کو جگایا جائے آسو جب آنکھوں سے گرنے لگے آسو ٹپکنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے کہ ابو بکر کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان لگتا ہے کسی زہریلے جانور نے مجھے کٹ لیا اس لئے کہ میں نے اپنا پاؤں سوراخ کے اوپر رکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھوں کہاں اس زہریلے جانور نے کٹا ہے نشان دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگا ہے دنیا نے ایسا سرجن نہیں دیکھا ہوگا میں انجیکشن لگانے کی ضرورت میں گولی لگا ہے گولی دینے کی ضرورت ہے لعاب دہن لگایا پورا زہر فوراں وہیں نکل گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل اچھے ہوگئے یہ تو تھا ایک ایم ڈی کا انداز ایم ڈی کا کچھ لگا دیا سرجن کا انداز دیکھنا چاہتے ہیں جنگ اہود کے اندر حضرت قطابہ ابن نومال لڑ رہے تھے اچانک آنکھ نکل کر چہرے کو پر ڈھلک آئی پورا آنکھ جو سوکٹ سے نکل کر کے گالوں کے اوپر ڈھلک آئی چہرے کے اوپر اپنے آنکھ کو حضرت قطابہ ابن نومان ہاتھوں میں لئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھئے آنکھ اپنے سوکٹ سے نکل کر کے ہائی سوکٹ سے نکل کر کے چہرے پر ڈھلک آئیے اے اللہ کے رسول میں آنکھ کو لے کر کے آپ کے پاس آئے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا دست مبارک سے اپنے آئی سوکٹ کے اندر آنکھ کو بٹھا دیا اڑا کر کے دیکھیں بخاری شریف مسلم شریف راوی کا بیان ہے خود حضرت قطابہ کا کہ اس آنکھ کی روشنی پہلی والی آنکھ سے زیادہ تھے اور اس آنکھ کی خوبصورتی پہلی والی آنکھ کی خوبصورتی سے زیادہ تھا یہ ایک سرجنک آنداز کہ کوئی چیز نکل گئی ہے اور اس کو دوبارہ اپنی جگہ ایڈجس کر جائنا اور پہلی چیز سے زیادہ اس کے اندر خوبصورتی آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتنی تکلیفیں صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے برداشت کی ہے آپ غزب بنو مصطلق سے لوڑ رہے دے ایک چشمہ چشمہ مورائی سیوہ رک گیا حضرت عمر کا ایک غلام تھا جہ جہ غفاری وہ گیا پانی لینے کے لئے اتنے میں انساریوں کا ایک آدمی سینان ابن وبر جہنی وہ بھی گیا دونوں میں دھکم دھکا ہو گئی ایک نے پکارا یا للانسار دوسرے نے پکارا یا للمہاجرہ اے مہاجرین دوڑو ایک نے پکارا اے انساری دوڑو اب ادھر سے انسار دوڑے ادھر سے مہاجرین دوڑے بھئی بات کیا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پکار سنے کہا کون یہ پکار پکارا کون اس طریقے کے پکار پکارتا ہے ارے چھوڑے اس طریقے کے پکار بدمودار پکار ہے یہ یا للمہاجرہ اور یا للانسار بدمودار پکار ہے چھوڑو اس کو عبداللہ ابن عبی بھی تھا اس میں منافقوں کا سردار اب ایک انساری آدمی نا سینان ابن وبر جہنی بہت غصے میں آیا کہنے لگا یہ تو ایسے ہوا جیسے کتے کو پالو موٹا کرو اور وہی تمہیں کات کھائے باگ کر کے مکہ سے آئے ہم نے انہیں جگہ دی کھا کھا کر کے چربی چڑ گئی ہے ہمارے آدمی سے دھکم دھکا مدینہ پہنچنے دو مدینہ کا عزتدار زلیل کو نکال باہر کرے گا یعنی اپنے کو عزتدار اس نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زلیل کہا قرآن حکیم نے سور منافقون کے اندر اس کا یہ قول نقل کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو مدینہ کا جو عزیز ہے وہ زلیل کو نکال دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زلیل کہا اس نے اور اپنے زعم میں وہ اپنے آپ کو عزیز بنا اس کے صاحب زادے حضرت عبداللہ پکے مومن ان کو جب یہ معلوم ہے کہ میرے باپ نے اشارتاً میرے نبی کو زلیل کہا ہے فوراً مدینہ کے گیٹ کے اوپر تلوار لے کر کڑے ہو گئے جب عبداللہ ابن عبی پہنچا کہا کہ آپ یہیں رک جائیے تو اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا رسول تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے اور تو ابھی تسلیم کرتے تو زلیل ہے اور میرا رسول عزیز ہے بول یہیں تُو زلیل ہے بیٹا کہہ رہا ہے تُو زلیل ہے میرا رسول عزیز ہے اور جب تک میرا رسول تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا میں تجھے مدینہ میں داخل ہونے دوں گا تلوار سوتے کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے جب آپ نے اجازت کی جائنے دو تب حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑا اس کے بعد پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ہے اور کہا کہ اللہ کا رسول حکم دے تو باپ کا سر کاٹ کر قدموں میں لاکر ڈال لیتا ہوں یہ ہے محبت ایسے اسی محبتوں کا مظاہرہ کیا ہے تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے اتنی قربانیاں نہ ہوتی ہیں اتنی سائیکریفائسس نہ کی جاتی ہیں تو اسلام صحیح سالم ہم تک نہیں پہنچتا تھا صحابہ نے جس اسلام کے لئے اتنی قربانیاں دیں یہ قیاس کے رگڑنے والے ترہ ترہ کے شوشے چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث کو قندم کرنے میں لگے ہوئے ہیں تحفظ سنت کے نام پر تحفظ فقہ کر رہے ہیں تحفظ حنفیت کر رہے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ موت کے وقت فرشتے کیا امام ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھیں گے قبر میں تین ہی سوال ہے تیرا رب کون تیرا دین کیا تیرا نبی کون چوتھا کوئی سوال ہے تیرا امام کون ارے جب وہ سوال آئے گا یعنی قائق کو حل کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے سوال تین ہی ہے چوتھا سوال اپنی طرح سے کیوں بڑھا رہا ہے سوال تین ہی تیرا رب کون اللہ تیرا نبی کون جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دین کیا اسلام یہ نہیں پوچھا جا کہ کون سی فقہ کے اوپر حمل کر کے ہے تیرا امام کون ارے جس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے پیچھے اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہا ہے اپنی زندگی اپنا ایمان اپنا دین سب کچھ برباد کرنے پر تو تلا ہوا ہے اور قیامت کے دن صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تُو نے میرے نبی کی اتبا کیا نہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا اگر دنیا کے تمام لوگ انکار کر دیں میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا کچھ بھی ہونے والا نہیں یہ قیامت کے دن اللہ ہی نے پوچھے گا تُم نے انکار کیوں کیا لیکن اگر کسی بدبخت نہیں ہے کہتیا میں نبی کو نہیں مانتا گردن نب جائے گی جہنم میں اٹھا کر گی ڈال دیا جائے گا اگر دنیا کے تمام لوگ یہ بول دیں کہ میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی کوئی کہتے پوچھ ہوگی اگر پوچھ ہوگی تو بتائے کالی کوا ہے قرآن میں ہے یا حدیث میں کہ کوئی اگر کہتے میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا پوری دنیا اگر کہتے میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا امام شافعہ کو نہیں مانتا تو کچھ پکڑ ہے اس کے اوپر کوئی گناہ ہے کوئی گناہ نہیں ہے اب جو کوئی گناہ ہی نہیں ہے انکار کرنے پر تو پھر اس کے پیچھے اپنی انرجی کو ضائع کر رہا ہے گناہ اس پر ہے کہ تُو نے نبی کی بات مانی یا نہیں مانی رسول کے اطاعت کی کی نہیں کی اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی پر ہدایت مناثر ہے اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے تب ہدایت ملے گی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی قربانیاں صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعین نے دین یہ ہے محبت کا طریقہ اور ایک حدیث اور سننے بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول کو ایک چیز کھاتے ہوئے دیکھا قدو زندگی بھر وہ آدمی قدو سے محبت کرتا رہا ترمزی کتاب اللہ تعالیٰ کی روایت روایت اس طرح ہے حضرت ابو تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت عامیٰ سمر مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا دیکھا کہ وہ قدو کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے درخت اے پھل تو مجھے کتنا محبوب ہے اس لیے کہ میرا رسول تس سے محبت کرتا تھا مجھے تو اس قدر محبوب ہے اس وجہ سے کہ میرا رسول تس سے محبت کرتا تھا یہ ہے ایک ایک آدھا سے محبت کرنا ایک ایک بات سے محبت کرنا یہ ہے محبت کا طریقہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين کیا ہے انشاءاللہ جو سوالات مناسب ہوں گے اس کے جوابات دیے جائیں گے نوجوان ساتھیو یہ علماء کرام کی ایک تنظیم ہے مثال کے طور پر جمعیت علماء الحدیث ذلِ چامراج نگر اگر یہ نام رکھا جائے تو یہ چامراج نگر ذلے میں جتنے بھی مساجد ہیں اور جتنے بھی علماء ہیں تمام اس کے اندر کیا شریک ہو جائیں گے جمعیت علماء الحدیث ذلِ بینگلور بینگلور کے اندر جتنے بھی علماء ہیں تمام علماء کیا اس کے اندر شریک ہو جائیں گے آج سے کئی سال پہلے میں اور مولان عبد المتین عمری جو یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ہم تمام مشورہ کر کے اس نام سے کام شروع کیے بینگلور کے اندر اور کام تیزی سے کیا چلتا ہوا چلا گیا فضیرت الشیق مولان نانا میراج ربانی صاحب اس وقت بینگلور آتے تھے تو میں اور عبد المتین صاحب خود کیا ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے ہم نے مشورہ کیا مولانا دیکھیں ہم اس نام سے کام شروع کیے ہیں تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کیا کہا اس سے بہتر نام دوسرا ہو ہی نہیں سکتا اس سے بہتر نام دوسرا ہو ہی نہیں سکتا کیوں اس لئے کہ آپ نے جو نام رکھا ہے جمعیت علماء الہدیس اس میں کسی بھی مسجد کے امام کو آپ کاٹا ہی نہیں وہ ہر عالم اس کے اندر شریک ہے جو علیدیس علم ہے اب جمعیت علماء الہدیس چامراج نگر کا نام لیں مولانا عمر فاروقی صاحب کو کس میں کاٹ سکتے ہیں مولانا شمیم صاحب کو الگ کر سکتے ہیں سارے علماء اس کے اندر کیا شریک ہیں علماء کے کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے مسائل اپنے درمیان میں کیا حل کر سکتے ہیں ہم اپنے مسائل جو علم نہ رکھیں ایسوں کے پاس لے جائیں تو مسائل حل نہیں ہو سکتے اور جمعیت علماء الہدیس یہ سلفی تحریک ہے یہ سلفی تنظیم ہے یہ صرف و صرف قرآن و سنت کے نام پر کیا آواز بلند کرنا چاہتی ہے ایجی ایف یہ ادارہ میسور کے اندر کھولا گیا اس نام کے اندر اہل اہدیس لگا ہوا نہیں ہے مگر ساری سلفی نوجوان اس کے پیچھے کار فرمائے اور یہ کام کر رہے ہیں یہ سلفی تارہ اور سلفیت کے لئے کام کر رہا ہے ندوت العلماء مجاہدین کیرلا کے اندر کئی ناموں سے الگ الگ تنظیمیں کیے بنائی گئیں اور سب قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں تو یہ تنظیم بینگلور کے اندر بنی اور یہ ریجسٹر کی گئی اور اس کے بعد بینگلور کے اندر کتنے زبردست پروگرام ہوئے قسم اللہ کی میعات پہ سامنے یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اس اسٹیج سے کسی بھی ذمہ دار کو برا بلا کہا نہیں گیا بلکہ اس اسٹیج سے ہر ایک عالم کی قدر کی گئی اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے عوام ہمارے ذمہ داران مقام علماء کی عزت اور تقریم کریں بینگلور کے اندر جلسہ ہو بینگلور کے علماء کے نام کو کار دیا جائیں اور باہر کے علماء کو بلا کر جلسہ کیا جائے تو یہ شہر بینگلور کے علماء کے اوپر ظلم نہیں ہوا بولو بھئی بے عزت ہی نہیں ہوئی عزت تب ہے کہ مقام علماء کے ساتھ ساتھ دوسرے علماء کو بلا جائے ہماری تحریک یہ ہے آپ ڈاکٹر امبیٹ کربھون کے کیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گروہ نانک کے آپ کیسٹ دے سکتے ہیں ٹاؤن ہال کے آپ کیسٹ دے سکتے ہیں چھوٹے میدان کے آپ کیسٹ دے سکتے ہیں اسٹیج کے اوپر چھوٹے سے لے کر بڑے تمام کے تمام علماء کے آئے باخدہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا عبدالماجی صاحب مولانا عبداللہ صاحب محمدی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو مساجد کے اندر بیان دیتے تھے جب ان کو بڑے بڑے میدانوں میں لایا گیا اور بڑے بڑے حالوں کے اندر کھڑا کیا گیا ان کی حمتیں اور مضبوط ہوئیں اور یہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہم چار دیوار اسے نکل کر ایک بڑے میدان میں قرآن و سنت کی دعوت کو پیش کرتے ہیں ہمارا کسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے عوام نے کہا آپ نے اتحاد امت کانفرنس تو کر لی اتحاد جماعت کیوں نہیں ہے اتحاد جماعت ہے کب جب ہم تمام آپس میں مل کر کام کریں دشمنی قدورت اس کو ہٹا دیا جائے اور قرآن و سنت کے آواز کو بیق متحد ہو کر کام کریں یہاں پر بھی شاید یہ ہوا پھیلائی گئی ہے اے جماعت کی مخالفین قسم اللہ کی جماعت کی مخالفین نہیں ہیں اگر جماعت کی مخالفین ہوتے جتل درگا کے جلسے میں ہم شریک نہ ہوتے بلکہ میں خود مولانا عبد المتین صاحب اور ہمارے ساتی درگ کی جلسے کے اندر گئے اور بارہ مسائل بیس لا کی نام جماعت کے ہم ناک ہیں اس لیے کہ جماعت کے علماء کو اور جماعت کے بہو بہن بیٹیوں کو جب شہر کے غیر سلف علماء نے للکار کر جب پکارا تھا کوئی بھی ان کا مو دبائنے کے لئے تیار نہیں ہوئے ان کا جواب نہیں دیا ہم نے محسوس کیا خاموش بیٹھنے سے کام نہیں ہوتا کمر کس تو کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ اللہ کا کرتا ہے جب ہم یہ آواز لے کر اٹھے آج قسم اللہ کی دو یا تین ناموں سے پورے شہر بینگلور کے اندر حلچل مچ چکی ہے اور سامین مخالفین یہ سمجھ گئے ہیں اب علماء العجیز کے سامنے زبان کھولنا بڑا مشکل کام بن چکا ہے نوجوان ساتھیوں ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں بارہ مسائل بیس لاحی نام جس پروگرام کے اندر گڑھ بڑھ کی گئی جلال الدین صاحب قاسمی ایک ایک سوال کا جواب دلائل کے ساتھ دے رہے تھے علماء نے دیکھا اب یہ حقیقت سامنے آگئی ہمارا بھانڈا پھوٹے گا تو انہوں نے کیسے تل ملایا اور کیسے اپنے بات کو ختم کرنے کیونہوں نے کوشش کی کیا سیٹر کے اندر دیکھ سکتے ہیں اسی جلسے کے اندر جب یہ پروگرام ہفتے کے دن ہوا تھا اور جمعیرات کو گروہ نانک کے اندر مرکز کی طرف سے اسلاح معاشرہ کا پروگرام ہونے والا تھا اس کے پامفلٹ قسم اللہ کی میں خود مسجد فاطمہ کے باہر کھڑ کے باتا ہوں میں خود باتا ہوں میں نے کہا اس پروگرام میں شریک رہو اس لئے کہ یہ ہماری جماعت کا جلسہ ہے ہم جماعت کی مخالفی نہیں ایک غلط فامیہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے دور کیا جتنے بھی جلسے ہوئے امبیٹ کر کا جلسہ ہوا گروہ نانک کا جلسہ ہوا ان جلسوں کے اندر ہم نے جماعت کو لیا یا نہیں لیا مولانا فیضلحسن صاحب عمری مدنی جماعت کرناٹک کی جماعت کے نائب امیر ہیں ہم نے ان کی صدارت کے اندر جلسہ رکھا اگر ہم جماعت کو نہ مانتے جماعت کی ذمہ داروں کے نام ہم ڈالتے مولانا عبدالجبار صاحب بیجاپور بچالی وہاں کی جمعیت کی ذمہ دار ہیں ہم نے ان کو بلایا جب ان کا نام ڈالا گیا ان کو روکنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا آپ نہ آئیں یہ اختلاف ہے یہ ہے وہ ہے انہوں نے یہ کی جملہ کہا میں جاؤں گا اور دیکھوں گا جماعت کے خلاف ایک بات بھی ہو میں فورا جلسے سے اٹھ کر چلا آؤں گا وہ جلسے کے اندر شریک ہوئے صبح سے لے کے شام تک کی پروگرام میں رہے انہوں نے خود کہا یہاں سنا ایک تھا منظر یک ہے اس لئے کہ میں نے خود اعلان کیا تھا بینگلور کے مساجد کے جتے بھی سمیں دارا ہیں تمام اسٹیج کے اوپر آئیں اسٹیج آپ کو احلن وسیلن کہتا ہے شکوک و شبہات میں آپ کے سامنے دور کرتے ہوئے مولانا عبد المتین صاحب میمن جو ناگڑی ٹون حال کے اندر ان کی سزارت لی گئی ہم اور باخدہ بارہ یا تیرہ افراد علماء کی کمیٹی مولانا عبد المتین صاحب کے گھر گئے ہم ان سے پوچھا ان سے مشورہ کیا ان سے رضامن دی لینے کے بعد ان کا نام کیا اشتہار کے اندر شائع کیا گیا پھر اس کے بعد مخالف کیا کام ہوا انہوں نے مولانا کو کیا بات کی پھر ان کا معاملہ کیا اخبار سالہ کے اندر ڈالا گیا اس سے جماعت کی کتی بے عزتی ہوئی یہ آپ کچھ جانتے ہیں قسم اللہ کی اشتہارات کو پھار دیا گیا نوجوانوں کو آنے سے روک دیا گیا دار السلام کے جلسے کے اندر مولانا مجیب صاحب قاسمی کو ہم نے دعوت دی جب وہ پتہ نہ ملنے کے وجہ سے جب مرکز میں پہنچے ان کو یہ کہہ کر وہ روک دیا گیا وہاں آپ نہ جائیں وہ مخالفین ہیں نوجوان ساتھیو اختلاف نہیں ہے دلوں سے اختلاف کو ختم کرو ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں مولانا شاہ علی اللہ صاحب کا نام اس اشتہار میں ڈالا گیا مولانا کیوں نہیں آئے اس کے بھی چند وجوہات ہیں یہ روکنے کی کوشی ٹھیک نہیں ہے آپ آگے بڑھو اس لیے کہ سلسیت کو ختم کرنے کے لیے کونے کونے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اگر ایسے دور میں بات نہیں ہے ہم اپنے مسائل بن کمرے میں لڑیں گے باہر آئیں گے تو انشاءاللہ سی ساتھ پیلائی ہوئی دیوار کے معنی رہیں گے انشاءاللہ کیا بھی ہم باہر آئیں گے تب تک اس کو زکاة نہیں دے سکتے شادی ہو گئی اپنے گھر چلی گئی اب اگر وہ غریب ہے تو اس کو زکاة دے سکتے سیدھا سمسلہ ہے یہ کیا ہے کیا ہم لوگ تبلیغ جماعت میں جا سکتے ہیں کتنے دن جا سکتے ہیں کتنے دن جا سکتے ہیں اس کا نہ قرآن میں نہ حدیث میں تبلیغ کا جہاں تک مطلب ہے کون سی تبلیغ جماعت تبلیغ کے لئے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جو ترتیب قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گھر دیکھو محلہ دیکھو دوست اہباب کو دیکھو پھر گاؤں دیکھو پھر گاؤں کے اطراف دیکھو پھر شہر دیکھو پھر پوری دنیا ہے یہاں ابھی محلہ صدرہ ہی نہیں کہ جھولا ڈنڈی لے کر کئی سٹور بوریا بکچا لے کر کئی گھوم رہے ہیں پوری دنیا کے اندر تو اور دوسرے ایک تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جس جماعت کے اندر صحیح دعائیں قرآن و سنت کی باتیں اگر بتائی جاتی ہوں تو اس میں جا سکتے ہیں ایسی باتیں نہ اس میں نہیں جانا چاہیے مساجد میں عورتوں کے انتظام کیسے ہونا چاہیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے مرد اور عورت خلط ملت نہ ہو راستے میں یا اسی طریقے سے بے پردگی نہ ہو نماز کے وقت بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے بھئی ایک تو فاصلہ یہ ہے کہ نماز جو ہے نہ مرد عورتوں کو دیکھ سکیں نہ عورتیں مردوں کو دیکھ سکیں کوئی فاصلہ محدود نہیں ہے بس ایک دوسرے سے کوئی ٹچ نہ ہو قرآن میں علماء کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں علماء کی کہاں لکھا ہوا ہے علماء کی اور اپنے بڑوں کی کیا کرنا ایک ہے عزت کرنا یہ الگ بات ہے عزت کرنا محبت کرنا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں عالم ہیں الگ چیز ہے اور ان کی باتوں کو دین سمجھ کر کے مال لینا یہ الگ چیز ہے ان کی اس بات کو صحیح مانا جائے گا جو قرآن سنت کے مطابق ہو جی یہ مطلب ہے عزت الگ چیز ہے اور ان کی بات کو مال لینا دین سمجھ کر کے عمل کرنا یہ دوسری بات ہے ان کی اسی بات کو لیا جائے گا جو قرآن سنت کی روشنی میں ہو اللہ کے رسول نے بلال کو کوئی چند جو گروی رکھنے کے لئے یہودی کے پاتھ جو بھیجا تھا تو کیا وہ گروی سود کے رکھ لیا تھا یا نہیں یہ واقعہ دیکھنا پڑے گا یہ کیسا واقعہ آئے صحیح ہے کہ غلط ہے ماں کے دودھ کا قرض آدھا کرنا جائز ہے نہیں یہ سب غلط باتیں ہیں دودھ دودھ کا قرض و عرضی حضور باتیں ہیں استخارہ کی فضیلت کیا ہے استخارہ کی فضیلت یہ بتایا گیا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو اور وہ جو دعا استخارہ اللہم انہی استخیر وکا بے علمک وغیرہ وہ پڑھ کر کے پوری دعا سو جاؤ دو دن استخارہ کرو تین دن کرو چار دن پات دن ایسا کرتے جاؤ یہ ہے استخارہ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے جو ہے مشورہ لینا دل میں کوئی ایسی بات جم جاتی ہے آدمی دل میں جمع ہوئی بات کو کر لے یہ مطلب ہے مشورہ کا استخارہ مانے اللہ سے مشورہ لینا اور استخارہ کی فضیلت یہ بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے ہوں وہ دعا کو اللہ ہمینی استخارہ کا جیسے اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے دل مولانا ونستغفر ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عملنا من یهد اللہ فلا مضل لا ومن یضلل فلا حدی لا وا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا وا اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدا دلالة وكل دلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد رب کا وستغفر انہو کان توابا محترم علماء کرام اور معزز سامعین بھائیو اور دوستو اور خواتین اسلام جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر بیٹھ جائیں جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر آ جائیں یا تخریر نہ سننا ہو تو چلے جائیں جو حضرات باہر ہیں اندر آ جائیں اور بیٹھ جائیں اگر تخریر سننا نہیں ہے چلے جائیں خامخہ شور کرنا ادھر ادھر پھرنا اے غلط بات ہے اور اس مسجد کے منتظمین کا میں شکریہ ادھر کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک روزہ جو اجلاس بلایا ہے اور اس اجلاس کے اندر حق کی آواز کو حیلانے کا جو عزم کیا ہے میں اس کی داد دیتا ہوں آپ کو معلوم ہے دین اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل فرمایا ہے اور اس کا پیغام پہنچانے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے اس کو دین حق کہتے ہیں اس کے مقابل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں دین باطل تھا وہ کفار اور مشرقین کا دین تھا جب تک برائی کی نشان دہی نہ کی جائے لوگوں کو برا کیسے معلوم ہوگا بھلا کیسے معلوم ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دین حق کو پہلا پھیلاتے تھے اور دین باطل کی تردید کیا کرتے تھے باطل پرستوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ داداؤں کو گالی دیتا ہے اور جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کو برا بھلا کہتا ہے مسالحت کی بہت سی کوششیں کی ان میں سے یہ کوششیں تھی ابو طالب کے پاس پہنچ کر کے انہوں نے کہا تمہارے بھتیجے کو ایسی حرکات سے روک دو جو ہم کو نا پسند ہو اگر آپ کو بھتیجہ پالنے کا شوق ہے تو ہم ایک خوبصورت لڑکا آپ کے حوالے کر دیں آپ ان کو پالیں اور آپ کا بھتیجہ ہمارے حوالے کر دو ہم اس کو قتل کر دیں ابو طالب نے سننے کے بعد کہا کیا بہترین سودا کرنے کے لئے آئے ہو اور اس کے بعد ان کو شرمندہ کر کے وہاں سے روانہ کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالی کی محبت کو مقدم رکھتے ہوئے رشتہ داری کو کاٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان اگر یہ لوگ میرے ہاتھ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا تو ابو طالب نے ان کے عظم کو دیکھ کر کہا اے بھتیجے جو چاہے کرو میں تمہارا ساتھ دینے کے لئے تیار آخری کوشش یہ رہی آئے آ کر کے کہنے لگے اے محمد کم از کم ایک بات پر آپ کی اور ہماری مسالحت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن تم ہماری مندر میں آ جاؤ اور ایک دن ہم تمہاری مسجد میں آ جائیں بات تو انصاف کی معلوم ہو رہی ہے جیسے آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سارے ادیان صحیح ہیں جو آدمی جو دھنگ سے کر رہا ہے کرنے دو لیکن سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں طریقے مختلف ہیں اللہ تعالیٰ کو وحدت ادیان پسند نہیں آیا اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اختیار رکھا اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار رکھتے ہوئے ایوہ الکافرون کہے جگہ کہا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد کہہ دو قل یا ایوہ الکافرون اب تک میں کہتا رہا کافرون تم کہہ دو اے کافرون لا عبدو ما تعبدون تمہاری یہ شرط مجھے منظور نہیں تم ہمارے معبود بھرحق کی عبادت نہیں کرنے والے ہو میں باطل معبودوں کی کیسے عبادت کروں گا اور اخیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمایا جو باطل دین ہے اس کو اللہ نے دین کہا لکم دین اکم ولی دین یہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمیرے لئے میرا دین تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا جو وہ تقلید کرتے تھے اس تقلید کو دین سمجھتے تھے اگر تقلید جائز ہوتی تو کفار حق مکہ حق پر رہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ کہو گے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے ہم بھی شرک کر رہے ہیں معقول جواب تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِّن قَبَ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ اے اللہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہمارے ماباپ ہمارے اوپر اثر انداز ہو گئے جس کی وجہ سے ہم نے کفر کیا شرک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہر بچہ فطرت دین حق پر پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے درمیان میں ماباپ آگر کے اسے مجوسی بناتے ہیں یہودی بناتے ہیں عیسائی بنا دیتے ہیں آج یہی مسلمانوں کے اندر بھی ہے ہنفی کا بچہ ہنفی ہوتا ہے شافی کا بچہ شافی ہوتا ہے مالکی کا بچہ مالکی ہوتا ہے ہنبلی کا بچہ ہنبلی ہوتا ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے یہ لوگ سب کو حق سمجھتے ہیں حالانکہ ایک دوسرے کے لئے تکفیر کرتے ہیں مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سب آہل سنت والجماعت ہیں اللہ تعالیٰ نے وحدتِ ادیان کے موقع پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا روزانہ اس کی تردید صبح کی سنتوں میں کرنا اور شام کے وطر میں کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تردید کرتے تھے صبح کی دو رکعت میں سورے کافرون اور سورے اخلاص پڑھتے تھے یعنی اوپر سے شرک کی نفی کرو اور نیچے توہید کا اقرار کرو اور شام میں وطر کی نماز میں سورے کافرون پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی تنہا عبادت کے اندر کرتے تھے اجتماعی طور پر ہر ہفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو لے کر کے تردید کرتے تھے یعنی جمعے کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دو رقاتوں میں سور کافرون اور سور اخلاص پڑھا کرتے تھے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پاس وحدتِ ادیان کا جب مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وحدتِ ادیان کا اقرار کرنے والے سب کے سب کو اللہ نے باطل خرار دیا ہے آج ہمارے امتِ مسلمہ کے اندر یہ ایک نہیں بہت سے ادیان ہیں ابھی بارہ مسائل بیس لاکھ انام کے اندر وہ لوگ تل ملا اٹھے ان کے ایوانوں میں زلزل آ گیا سننے کے لئے تیار نہیں عوام یہ لوگ کتنا اللو بناتے ہیں یہ ایک مسئل مشہور ہے جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ اس کو ست سمجھیں اور یہ لوگ جھوٹ اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں عوام اس کو ست سمجھ جاتے ہیں ہمارے خلاف جو کتابیں لکھی گئیں بے بنیاد ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی طرف جو بات منصوب کی گئی قسم اللہ کی ہم نے اپنے بڑوں کا کلیمہ نہیں پڑا اگر ہمارے بڑوں نے کوئی بھی غلط مسئلہ لکھا ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں محمد صاحب جونہ گڑی مرہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں محمد صاحب جونہ گڑی نے اپنی کتاب میں نکھا ہے کہ ہمارے دو معاخض شریعہ ہیں انہوں نے اپنے باپ کی بات نہیں لکھی اپنے نبی کی بات کو نقل کیا اور تمہارے پاس پانچ معاخض شریعہ ہیں کتنے ہی پانچ کیا کیا ہے ہم نے کہا کہ کتاب و سنت کے تاب عجمع اور قیاس ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور تقلید کو تو ہم مانتے نہیں جو تمہارے پاس پانچویں دلیل ہے اور چاروں کو تم خیر بات کہتا ہو پانچویں بات کو مستند سمجھتے ہو تو بہرحال ہم نے اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا اور انہوں نے اس کا اقرار کیا آپ سیڑی میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد من ریڈی پالیے کے اندر ہمارے خلاف اجلاس کیا گیا ہے اور اس اجلاس کے اندر جو جھوڑ بیانی کی گئی ہے اس جھوڑ بیانی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا قاسمی نے درمیان میں تقریر کرتے ہوئے اس سوال کیا عبرا کے معنی تم جانتے ہو وہ بیچارے جب قرآن کو انکار کرتے ہیں سنت کو انکار کرتے ہیں تو عبرا کے معنی کیا جانیں گے کیا جانیں گے عبرا کے معنی میں پریشان ہو گئے جواب نہیں بن پڑا غلاطہ کیے گڑبر کیے مار دھار کی نوبت آ جاتی تھی اللہ تعالی نے ہم سب کو بچھایا تو معلوم یہ ہوا ہے سننے کے لئے تیار نہیں عوام کو سنانے کے لئے تیار نہیں کہتے ہیں تقلید کے بغیر کوئی عام آدمی اسلام کو نہیں سمجھ سکتا میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام حبشہ پہنچے نجاشی کو جو قرآن پڑھ کر کے ترجمہ کیا گیا وہ حبشہ کی زبان سمجھنے والا ایک مرتبہ عربی کا ترجمہ کیا گیا اور وہ ایمان لے کر کیا گیا اور اس کے ایمان کی اطلاع اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور اس کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے فارس کے لوگ جن کے پیٹ میں عربی کا عائن نہیں تھا روم کے لوگ جن کے پیٹ میں عربی کا عائن نہیں تھا ایسے لوگ اسلام میں درجوغ درجوغ داخل ہوئے اور ان کو اسلام سمجھ میں آیا بغیر تقلید کے اتباع کا طریقہ جو ہے بہت آسان صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو غیر لوگوں کو بتانے کے لیے جب بھی غیر لوگ سوال کرتے تھے تو کیا طریقے سے سوال کرتے تھے اللہ کے حکم نے جو وضاحت کی ہے اس طریقے سے سوال کرتے تھے ان کا مسئلہ خان صاحبوں کے طرح ہے دیکھیں آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْسَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبْرِ یہاں تک آیت پڑھیں گے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبْرِ کو چھپا دیں گے کیوں؟ اللہ نے غیر عالموں کو جو مسئلہ نہیں جانتے ان کو فرمایا اگر تم کسی عالم سے سوال کرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کا سہارہ لے کر کے اس سے سوال کرو مولی صاحب اس مسئلے میں قرآن اور حدیث کیا بتاتے ہیں؟ انصاف کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر مولانا کو علم ہے اس کا قرآن و سنت کا علم ہے تو یقیناً قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے جیسے صحابہ اکرام بتاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی اتباع کا طریقہ بتایا غیروں نے آ کر کے صحابہ اکرام سے وضو کا طریقہ پوچھا نماز کا طریقہ پوچھا زکاة کا طریقہ پوچھا روزے کا طریقہ پوچھا توحید کے تعلق سے پوچھا تو صحابہ اکرام نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے ایسا حکم دیا کرتے تھے آپ کو ایسا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں آج ہنفی آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ نماز ہنفی نماز کیسی ہے ناؤزباللہ اس کا وجود ہی نہیں تھا ہنفی کا وضو کیسے ہے اس کا وجود نہیں تھا ہنفی کا روزہ کیسا ہوگا اس کا وجود نہیں تھا جس چیز کا وجود نبی کے زمانے میں نہیں تھا اس کو وجود میں لا کر کے سوال کرنا یہ ایک نئی چیز ہے اس کو عدیان کہتے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے دین بنایا ہے دیکھئے امانت علمی کی بات ہے ہدایہ کو انہوں نے ٹیٹل پیج میں لکھا ہے ہدایہ کل قرآن اللہ اکبر انصاف کی بات آپ کوئی بھی ہدایہ انہی کے پاس سے لائیں گے انشاءاللہ ابھی کھول کے بتا دیں گے قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں قرآن نے کہہ دیا ہے اگر قرآن کی جیسی کوئی عقائد پیش کرے سارے کافر جو عربی زبان جانتے تھے انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اب دیکھئے ہدایہ والوں نے لکھا ہے الہدایہ کل قرآن اب اگر قرآن کے جیسی ہدایہ ہے تو ہدایہ پیش کرنے والا اللہ ہے درہا سمجھتے نا قرآن اللہ کا کلام ہے اگر ہدایہ قرآن کی جیسی کتاب ہے یا قرآن کے مثال کی طرح ہے تو اس کا پیش کرنے والا اللہ ہے اب دیکھئے فقہ کا معنی کیا ہے کبھی انہوں نے سمجھا نہیں ہے فقہ کا معنی صحیح یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سال گھنگے نہیں رہے اور آپ چالیس سال تک نبی نہیں رہے چالیس سال سے پہلے آپ نے جو گفتگو کی وہ ہمارے لئے دلیل بھی نہیں ہے چالیس سال ایک دن کے وقت میں جو وہی نازل ہوئی وہاں سے ہمارے لئے آپ کی بات دلیل ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے اس سے پہلے آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نبی کو کہا ایسے پیارے نبی کو جو کائنات کا سب سے بڑا امام ہے اللہ تعالیٰ نے سور حاقہ کے اندر فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاقَاوِلِ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينَ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر کے اس دین کے اندر شامل کرتا تو ہم یہ چیز برداشت نہیں کرتے اس کو اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی شہرک کاٹ دیتے فَمَا مِنْكُم مِنْا حَدٍ حَاجِزِينَ ہم کو ایسا کام کرنے سے کوئی آجز نہیں کر سکتا یہ اپنے پیارے نبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے چاہے اللہ تعالیٰ خطاب کرے اس کی ذات کے لئے لائق ہے اپنے نبی کو جیسے چاہے درائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے لائق ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درائیا اور ان لوگوں نے پوری شریعت مدون کر دی فقہ کہتے ہیں ان مسائل کے اندر جس کے اندر اغماز ہو یا وہ مسائل موجودہ زمانے کے اندر آئے ہو اب جو عیمہ مرہوم ہو گئے ہیں کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لئے آئیں گے ہم ہی لوگ حل کرنا پڑے گا تو ایسے مسائل ہنگ چاند پر جا کر نماز پڑے مررخ پر کہاں جا کر نماز پڑے سفر میں کہاں نماز پڑے چلتی ہوئی ٹرین میں اڑتے ہوئے ہوای جہاز میں اڑتے ہوئے راکٹ میں کیسے نماز پڑے کیا اب وہ عیمہ آ کر کہ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں فقہ موجودہ دور میں جو مسائل پیدا ہو جائیں اس کو قرآن اور حدیث کو رکھ کر کے حل کریں اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس پوری حدیث آگئی تھی اور انہوں نے پورے مسائل بتا دیئے ہیں نعوذ باللہ اس سے توبہ کرنا چاہیے ان کی کوئی کتاب نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے سو سے زیادہ مسائل ان کو دین کے بارے میں پوچھے گئے اور اسی سے زیادہ مسائل کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ اکبر کیا امانت علمی ہے اسی سے زیادہ مسائل کو نہیں جانتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ باوجود معتہ کتاب لکھنے کی اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی کتاب کوئی نہیں ہے میں مدینہ میں تھا مدینہ کی لیبریری میں ایک کتاب پڑا میں مسند ابی حنیفہ میں نے کہا کہ کتاب ہی نہیں ہے تو یہاں کیسے آگئے یہ افغانی نے لکھا ہے اس کے آخری صفحے پر دوسرا افغانی لکھتا ہے یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے ہمارے امام کی کوئی کتاب نہیں اس میں امانتدار بھی ہیں خیانتدار بھی ہیں اور یہ خیانت ایسی جڑ پکڑ چکی ہے آج بھولے بھالے عوام قرآن و سنت کو سنتے ہیں تو دوڑے ہوئے آ رہے ہیں جیسے اللہ تعالی نے تابع فرمائی سعودی عرب سے لوٹ رہے ہیں قرآن و سنت کو مانتے ہوئے اور یہاں ہندوستان کے اندر بھی یہ ماحول بن چکا ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کو مان کر کے اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کے پیٹوں میں انگار پڑ رہی ہے ان کو کیسے روکا جائے کبھی کہا تقلید ضروری ہے واجب ہے سنت ہے تقلید نہ کرنا بیدت ہے اللہ اکبر قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالی نے غیر کی اطاعت ہو یا نبی کی اطاعت ہو اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے غیر کا اتباع ہو نبی کا اتباع ہو اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے غیر کی اقتداء ہو نبی کی اقتداء ہو اقتداء کا لفظ استعمال کیا یہ تین الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر آپ نے سنا اتی اللہ و اتی الرسول قل انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی فبہداہ مختدی یہ تین چیزیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صاف طریقے سے فرمایا اقتداء کرنا اتباع کرنا اطاعت کرنا ماں باپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت کرو استاد کی اطاعت کرو اللہ تعالی نے گمراہوں کی اطاعت کرنے والوں کے لئے بھی اطاعت کہا ہے ربنا انہا تعنا سادتنا وکبرانا فازلون السبیلا اے اللہ ہم نے اپنے پیروں بزرگوں کی اطاعت کی تخلید کہا کی تخلید کا لفظ اللہ نے بھی نہیں بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں کیا انہوں نے اسلام کے اندر ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے اور نعوذ باللہ ایک مسلمان بغیر دلیل کے کسی کی بات نہیں مان سکتا اللہ کا حکم ہے بالبیناتی والزبر دلائل سے پوچھو اب یہ کہتے ہیں بغیر دلیل کے بھی ماننا ہے اور نبی نہیں غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مضمت کر دی فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمُّ وَعُمْيَانَا قرآن مجید بھی پڑھا جائے اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں پڑھتے دیکھتے ہی کہ قرآن میں ہے نہیں اللہ نے قرآن کی آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ تم تحقیق کرو ایسے شریعت کے چور پیدا ہوں گے جو قرآن کہ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے حدیث کہ کر کے گمراہ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں ہوئے بتاتے ہوئے فرمایا اذا حدیثہ کذیبہ جب حدیث بیان کرتا ہے تو جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے حدیث بیان کرتا ہے تو جھوٹی حدیث اسی کی تفسیر میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذیبہ علیہ متعمدن فلیتبہ ومقدہ من نار من النار میری حدیث جھوٹ طریقے سے پیش کر کے اس کو قبولیت کا درجہ دینے کی کوشش کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جبکہ میں نے اس کو نہیں کہا حدیثہ کے معنی بات چیت کے بھی آتے ہیں حدیث بیان کرنے کے بھی آتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں منافقین کے اندر یہ منافقین کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے درمیان میں جب سوال کیا ہوا ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ اللہ حضر کیا ہمارے نبی یہودی تھے جبریل علیہ السلام صحابہ کے درمیان آئے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھ گئے بیٹھ کر کے سوالات کیے پورے ایمان کے بارے میں پوچھا اسلام کے بارے میں پوچھا احسان کے بارے میں پوچھا حضرت عمر کہتے ہیں یہ شخص ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے ہم کو یہ بات تعجب میں معلوم ہوئی اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر جانتے ہوئے کون ہے اللہ کے ربی نے سوال کیا کیا آپ یہودی تھے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اے عمر یہ کون ہے معلوم ہے انہوں نے کہا اللہ رسول العالم اللہ اس کا رسول زیاد جانتا ہے تو آپ نے فرمایا جبریل تمہارے پاس آئے یعلمکم دینکم تمہارے دین سکھانے کے لئے جبریل انسان کے شکل میں آئے تو معلوم یہ ہوا سوال کرنا سنت ہے اور سوال کا جواب طلب کرنا بھی سنت ہے اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے کی ہمت نہ تھی تو آپ کو یہ نئی بات بتائیں گے اس لئے اللہ رسول العالم کہا کرتے تو برحال انہوں نے یہ سوال کو کہا یہودیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں ایو یومکم ہادا ایو شہرکم ہادا ایو بلدکم ہادا اے لوگو بتاؤ یہ مہینہ کونسا ہے یہ دن کونسا ہے یہ سال کونسا ہے یہ جگہ کونسی ہے صاف پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے جواب یہی دیا اللہ رسول العالم اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی تعقیدی بات کو پہنچانا چاہتے تو سوال کر کے ان کے دماغ میں بٹھانا چاہتے تھے آپ نے فرمایا یہ بلد حرام ہے یعنی بستی ایسی ہے مکہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے یہ مہینہ بھی حرام والا مہینہ ہے یہ دن بھی حرام والے مہینے ہیں دن بھی حرام والے دن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا نام بتائیں گے اس لئے خاموش رہا کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا تقریر کے درمیان کسی سے سوال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت پڑھیں تو نہ جانیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مستقل ایک مذہب بنا لیا گیا ہے اور اس کی بنیاد نہ قرآن پر ہے نہ حدیث پر ہے قرآن بھی نہیں ہے اس کے اندر حدیث بھی نہیں ہے ہم نے ہدایہ پڑھی ہے خدوری پڑھی ہے اور ان کی ساری کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے کسی حدیث کا حوالہ بھی نہیں کسی قرآن کی آیت کا حوالہ بھی نہیں صرف فقہ مقارن میں احمد بن احمد نے ان کے مسائل کو جوڑ کر کے آیتوں اور حدیث کو لگانے کی کوشش کی ہے اس کتاب کا نام ہے بیدائیت المجتہد کیا ہے بیدائیت المجتہد تو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو گونگے تھے آپ نے وضو کا طریقہ نہیں بتایا نماز کا طریقہ نہیں بتایا زکاة کا طریقہ نہیں بتایا حج کا طریقہ نہیں بتایا جن کے لیے سارے مسائل گھنے کی ضرورت پیش آئی اب دوسرا سوال یہ ہے ان کے پاس چار کا عدد بڑا مقبول ہے ان کے پاس کیا بولتے ہیں آسمانی کتاب چار اللہ اکبر جبکہ قرآن مجید نے کہا پانچ کتنی پانچ اپنے چار اماموں کو دلیل بنانے کے لیے اللہ کی یہ کتاب کو کم کر دیا دیکھئے آپ پانچ کتابیں آج تک سنی آپ نے نہیں میں بتاتا ہوں سنو ایک ہے تورات دوسرا ہے زبور تیسرا ہے انجیل چوتھا قرآن مجید پانچوان سحف ابراہیم کتنے سحف ابراہیم سنانا آپ نے آیت کو فی سحف ابراہیما و موسا ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں صحیفہ کس کو قرآن مجید کو کہتے ہیں ان کے زمانے میں جو نازل کی گئی اس کو پانچ کتابیں علو العظم پیغمبروں کو چار کر دیا نو علیہ السلام کو حضف کر دیا کہ علو العظم پیغمبر چار ہیں ارے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے چاہے علو العظم ہو نہ ہو اب چار ایک نبی کو حضف کر دیا ہے نہیں خلفاء راشدین چار لعوذ باللہ عمر بن عبدالعزیز کو حضف کر دیا عمر بن عبدالعزیز یہ بھی خلیفہ ہیں ان کو حضف کر دیا خلفاء راشدین چار نہیں پانچ یہ چار تو صحابہ اکرام ہیں اور عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ الراشد کہا گیا ہے نہیں یہ پانچ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چار فرقے ہیں نبی سے پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا نبی کے بعد چار فرقے اسلام میں داخل کرنے والے یہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام دوسری جگہ دوسری جگہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک ہی تھا وہ اسلام تھا ماننے والے مسلمان کتاب و سنت کے حامل ان کو حضف کر دیا اب اس کے جواب میں دیکھئے ہم کہتے ہیں گائے کے پہر بھی چار بکری کے پہر بھی چار پلنگ کے پہر بھی چار کیا تو یہ فضیلت ہے اس میں چار منار مسجد کے منارے چار یہ کیا فضیلت کی چیز ہے اللہ نے چار کا عدد کوئی فضیلت کے مواقع پر ذکر کیا ہے آٹھ کا لفظ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے مقام پر ذکر فرمایا فتحت له ابواب الجنت السمانیہ جو وضوح کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑے گا اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جائیں گے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے یہاں تو بھی آٹھ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور حدیث میں دیکھئے چار کا لفظ کتنا خطرناک ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا ملاحظہ فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَا مَن کَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبًا نَعْلِ بِنَّالِ اے مسلمانوں تمہارے اوپر ایسا دور آ جائے گا تم ہندو ذم میں چلے جاؤ گے ان کے نقشے خدم پر چلو گے کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے ہیں ہندو کہتے ہیں سب سے پرانے ہم لوگ ہیں یہ آلِ حدیث تو اب آئے ہندو کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے ہیں تم بن جاؤ پرانے بن جاؤ پرانے دیکھئے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے اسلام آیا اسلام کو مئلہ کیا گیا پھر نبی کو بھیجا گیا ایسے ہی دور چلتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسد سے پہلے کیا چیز تھی کفر تھی نبی کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی اسلام کو زندہ کیا جو دوسرے انبیاء علیہم الصلاة والتسلیم کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندہ کیا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اگلے انبیاء کا جو دین ہے وہ سب سے قدیم ہے ہم بھی کتاب و سنت کو مانتے ہیں وہ سب سے قدیم ہے درمیان میں کفر آ کر کے اسلام کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے پھر ان نشانات کو صحیح بتانے کے لئے انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قدیم ہیں اور یہ جدید ہیں بتائیے قدیم ہم لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں اب دیکھئے چار کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہندو زم پر چلو گے عیسائیت پر چلو گے یہودیت پر چلو گے کون ہیں ہمارے سے پہلے لوگ ہیں یعنی اسلام آنے سے پہلے جو لوگ تھے ان کے نقش خدم پر چلو گے آپ کو معلوم ہے ہندووں کے اندر چار فرقیں ہیں کتنے ہیں ان کے وید بھی چار ہیں یہ ایک برہمن ہے اس کا وید الگ دوسرا چھتری برہمن ہے اس کا وید الگ تیسرا ویش ہے اس کا وید الگ اور شودر ہے اس کا وید الگ دیکھا کتنی مشابہت ہے اللہ کے نبی نے سچ فرمایا اور اللہ کے نبی ان لوگوں کو فرمایا ہے جو گمراہ ہو گئے اور گمراہ ہونے کے بعد انہی کے نقش خدم پر چار کتابیں منائیں گے چار شریعتیں منائیں گے اور آگے بڑھیں گے آپ عیسائیوں سے ان کی مشابہت ہے کیوں چار انجیل ہیں کہتے ہیں چار انجیل انجیل متہ انجیل مرقص انجیل برنابا انجیل یوہنہ چار ان کے پاس بھی چار ہیں یہ تعریف کی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی کی دلیل بتائی چار کو بہتر فرقوں کو بتایا یہ تحفظ شریعت کیا جانے شریعت ہی نہیں جانتے تو اس کی حفاظت کیسے کریں گے یہ کہتے ہیں کہ ہنفیت پر اجماع ہو گیا ہے ہنفیت خود اس پر اجماع نہیں کیے دیکھئے ان کے پاس بریلویت ہے دیوبندیت ہے جماعت اسلامی ہے جمعت تبلیغ ہے جمعت علماء ہے یہ پانچ بڑے بڑے ہیں اب ان کی شاخیں تو اتنی ہیں صوفی کے ستر پر تین کیا سات سو چلر ہیں اتنی دیکھئے رفائی سہروردی نقش بندی فلان بندی فلان بندی چشتی قادری فلان 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 آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے کتاب کے اندر اللہ کے ربی نے فرمایا بنو اسرائیل میں بہتر فرقے ہو گئے میری امت میں تیہتر فرقے ان کے اندر ہیں مشابات دیکھئے اور ہم کو یہودی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کہنے کے برابر کس کے برابر ہے یہودی کہنے کے برابر ہے اور کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو ہم ان کے ہم کو دیکھ کر کے انہوں نے پینٹرے بدل دیئے تیور بدل دیئے موضوع بدل دیئے موضوع بلاللہ جھوڑ بولنے کا تریخہ اتنا ہے ایک صاحب بکری لے جا رہے تھے کیا لے جا رہے تھے پانچ چادمیوں نے مل کر کے کہا کہ ہم سازش کریں گے کیسی سازش کریں گے سوہو سویر مولانا بکری لے کر جائیں گے تو پہلا آدمی ملاقات کرے گا کہے گا مولانا ایک کتہ کہاں سے لائے مولانا نے کہا ارے بھئی اب تھوڑی دور گئے اور ایک صاحب ملے کہا مولانا یہ کتہ کہاں سے لائے وہ بھی کتہ کہا یہ بھی کتہ کہا ارے بھئی یہ بکری ہے میں نے پیسوں سے ارے کتہ بھی پیسوں سے خریدا تم نے پریشان ہو گئے دو آدمی نے کہے دیا جب تیسرے آدمی سے ملاقات ہوئی اس نے کہا مولانا یہ کتہ کہاں سے لے جا رہا ہے تمہارے اقل پر مٹی پڑ گئی کہا کہ تین آدمی مل کر کہ اس کو کتہ بتا رہے اب پریشان ہوئے ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا اب اس کے بعد چوتھا جب آدمی ملیا یقین ہو گیا پانچوں آدمی ملیا تو بھگا دیا پانچوں نے اس کو لے کر کے غڑپ کر لیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹا جھوٹ بولے تو سچا اس کی پھڑ گئی بولتے ہیں ہے نا مسئل مشہور ہے تو جھوٹ اتنا ہے ان کی کتابوں کے اندر ہم نے دیکھا ایسے ایسے حوالے ہمارے علماء کی طرف منصوب کر رہے ہیں اگر ہمارے علماء نے غلطی کی ہے تو ہم ڈیکلیر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے نبی نہیں ہیں وہ غلطی غلطی ہے اس کو ماننے کے لئے اہلِ حدیث کا ایک بچہ بھی تیار تو معلوم یہ ہوا تقلید کو دنیا میں زندہ کرنے کے لئے یا ان تک کوشش کر رہے ہیں جبکہ تقلید کرنا اسلام کی روح سے بلکل جائز نہیں ہے نی تو برحال آج اس دور کے اندر جو فتنہ ہمارے سامنے آ رہا ہے چاہے وہ بارہ مسائل کے نام سے ہو پچاس مسائل کے نام سے ہو الحمدللہ اس کا جواب تیار ہو گیا ہے اس کا جواب تیار ہو گیا ہے بارہ مسائل بیس لاکھ کائنام کبھی انہوں نے زندگی میں بیس لاکھ دیکھے نہیں کبھی دیکھے نہیں دیکھنے والا کبھی نہیں بولتا کہ میں بیس لاکھ انام دوں گا چور کی بمڑی سب سے پہلے ہے نا بیس لاکھ انام دیں گے انشاءاللہ ہم کیس کر کے ضرور لیں گے تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ ہمارا چیلنج بیس لاکھ کا ہے ہم تو بیس لاکھ ماریں گے بیس لاکھ لاکھ ماریں گے ہے نا تو بولنے کا مقصد قرآن اور حدیث کے مقابل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو بڑے افسوس کی بات ہے آپ نے محبت والی تقریر سنی ہے یہ ایک امتی تو یا نہیں کہہ سکتا ایک امتی تو نہیں کہہ سکتا اہل حدیثوں پر کیچڑ اچھالنے کے لئے انہوں نے کہا یہ ہاتھ بانتے ہیں عورتوں کی جیسا اللہ ہم نے اپنے نبی سے سنا اس لئے سینے پر ہاتھ بانتے ہیں کیا ہمارا نبی عورت تھا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عورتیں ہیں نعوذ باللہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی تکلیف پہنچایا کرتے تھے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو نامردہ کہتے تھے یا برس کی بیماری والا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کی طرح ہاتھ بانتے تھے مرد ناف کے نیچے باندے عورتیں سینے پر باندے دلیل پوچھے تو ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے تو بولنے کا مقصد یہ ہے نبی کو عورت بنا دیا ہاتھ ٹیک کر کے اٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو بیمار بنا دیا ایک صحت مند نبی کو بیمار بنا دیا کیوں؟ اپنے مسلک کی ہبایت میں جو شخص ہدایہ کو قرآن کے جیسا تصور کرے گا ہدایہ کے لکھنے والے کو اللہ جیسا تصور کرے گا اور امام کو نبی سے زیادہ بڑھ کر درجہ دے گا اس کا یہی حال ہوگا یہ گمراہی ہے تو آج یہ لوگ ہر جگہ جلسے مناتے ہیں ہر جگہ جو ہے ہمارے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا جواب قیامت تک ان کو رہے گا اور قیامت تک اگر ہم زندہ رہیں گے تو جواب دیتے ہی رہیں گے ہمارے نقشہ اس قدم پر چلے والے برابر اس کا جواب دیتے رہیں گے اب دیکھئے عشق کا ایک مسئلہ مولانا نے بتایا کم از کم ایک مثال دے دیتے بہت بھاری ہو جاتا تھا کیا ہے عاشقان رسول کے تہیں میری ماں سے میں عشق کرتا ہوں کبھی کوئی بولے گا میرے باپ سے میں عشق کرتا ہوں کبھی بولے گا ماں جوتا اٹھائے گی باپ بھی جوتا اٹھائے گا کیا رہے میرے سے عشق کرتا عشق تو لڑکی سے ہوتا بولے گا نا تو الفاظ کو دیکھی ایسے غلیز استعمال کرتے ہیں جس کا معنی شریعت میں نہ ہو جس کا معنی اللہ نے نہیں بتایا نبی نے نہیں بتایا ایسے الفاظ نبی کے ساتھ کی وہ عشق اللہ سے بولنا تھا صرف نبی سے کیوں بھئی اللہ تعالیٰ محبت کہتا میرے سے محبت کرو نبی سے محبت کرو کیوں اللہ سے بھی عشق کرتے ملنا تھا نبی سے بھی عشق کرتے ملنا تھا ماں باپ سے بھی عشق کرتے ملنا تھا استاد سے بھی عشق کرتے ملنا تھا استاد کیا کرتا معلوم نہیں بچارا تو ایسے ایسے الفاظ اسلام کے اندر لا کر کے شریعت کی تحریف کرنے والے اور غیر نبی کی بات کو قبول کرنا ان کے پاس اتنا محبوب ہے اس کے مقابل میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے اور صحابہ اکرام کی توہین ہم تو کھلم کھلا خود کرتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں صحابہ اکرام کی بے عزتی کرتے ہیں اب بتائیے دو رکعات نماز صحابی نے پڑا یہ نہیں ماننے والے نبی کی بھی توہین صحابی کی بھی توہین حضرت عثمان قام زورہ میں مسجد میں دو آزان دے رہے ہیں حضرت عثمان کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک مسجد میں گیا جا کر کے ان کو پوچھا بھائی زہر کے لئے کتنی آزان ہوتی آپ کی مسجد میں کہا یہ اثر میں کتنی ہوتی ہے ایک مغرب میں اشاہ میں ایک جمعہ میں کیوں دو ہوتی ہے تو جواب نہیں ہے ہاں ذرا سوچ کر دیکھو ہر نماز کے لئے یہ ایک ایک آزان ہے سوائے سہری کے لئے سوائے سہری کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص فرمائے اس پر عمل نہیں کریں گے حضرت عثمان کیوں بزار میں ازان دلایا کرتے تھے بزار میں آج تک انہوں نے ازان نہیں دی حضرت عثمان کی مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے نہیں حضرت عثمان کے علاوہ حضرت عمر کی توہین حضرت عمر پر عزامات جس کی لمبی تفصیل ہے ہم اس وقت پیش نہیں کر سکتے لیکن میں اس حدارتی تقریر میں کیا کہہ سکتا تھا یہی آج کا جو فتنہ ہے مقلدین کا اس فتنے سے آپ ہوشیار رہیں اتباع آسان آپ سے کوئی کہے قرآن ان حدیث کا مسئلہ بتا آپ کیوں ہنفی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کیوں شافی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں جبکہ اس کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نہیں تھا اور ایک بڑی بات اور بڑا بم پڑ گیا ان پر معلوم آپ کو معلوم نہیں ہے جوبن کے بہت بڑے شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری انظر شاہ کشمیری ان کے خاندان میں آلیہ دیس ہو گیا اللہ اکبر دیکھئے جو لوگ آلیہ دیسوں سے نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں آلیہ دیس پیدا کر دیتا ہے اس کا نام ہے اتیق الرحمن انہوں نے اپنی کیاسٹ میں بتایا ہے کہ جب میں آلیہ دیس ہوا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے باپ دادا گمراہ تھے تو انہوں نے کہا میرے باپ دادا کے دین کے تعلق سوال نہیں کرے گا وہ کیا تھے اللہ کو معلوم گھروں سے نکالا گیا کھانے کھانے کو ترسایا گیا استقامت کا پہلو انہوں نے نہیں چھوڑا اور کہا آج الحمدللہ ہمارے گھرانے میں تیس سنتیس افراد آلیہ دیس ہو گئے ان کو بڑی فکر ہو گئی پورے احناف آلیہ دیس ہو رہے ہیں آلیہ دیس ہنفی نہیں بنتا آلیہ دیس ہنفی نہیں بنتا کیوں ایمان کا مزا چک لیا انہیں ایمان کا مزا چک لیا جو آدمی ایمان کا مزا چک لیتا ہے وہ مزے کو کبھی بھولتا نہیں ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اس لیے ہم ایمانیات پیش کرتے ہیں تو اس کا مزا چک کر کے لوگ جوغ در جوغ داقل ہو رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا یہ ہماری فتح مبین ہے یہ کیا ہے ہماری فتح مبین ہے جہاں جہاں لوگ آلیہ دیس کو نہیں جانتے تھے وہاں جا کر کے یہ لوگ پریچار کر رہے ہیں اور لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آخر یہ لوگ ہیں کون مریض اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو چیز ڈاکٹر اسے منع کرتا ہے تھنڈا نکو کھاؤ بولے تو تھنڈا کھائے گا گرم نکو پیئے بولے تو گرم پیے گا عام نکو کھاؤ شگر کے مریض کو بولے تو کھاتا ہے تو معلوم یہ ہوا ڈاکٹر جس چیز سے منع کرتا ہے مریض وہی چاہتا ہے یہ جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں لوگ اسی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اب تک ہم نے سنا نہیں خامخہ الزامات انگریز کی اولاد انگریز کی نسل انگریز کے چیلے ایسے مسائل ہیں ویسے مسائل ہیں الحمدللہ ہم ان کی فقہ کی کتاب سے ہماری حقانیت کو ثابت کرتے ہیں قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ان کی فقہ میں جو ہماری تائید لکھی ہے چاہے وہ رفو لدین ہو آمین بالجہر ہو سینے پر ہاتھ ہو ایک ہاتھ کا مسافہ ہو پرسوں ایک آدمی ایک ہاتھ کے مسافہ سے بڑا اچھی بات بولیا چھوٹے بچے گود میں اٹھا لے کو بولتا بٹے ہاتھ ملا بولے تو نیکیچ ہاتھ بڑھاتا سو باپ ہے نا ہاتھ ملا بول رہا بچے کو بچہ اسے دو ہاتھ نہیں دیتا کتے ہاتھ دی رہا ہے ایک بڑی اچھی بات بتائی تو یہ خود ایک ہاتھ سے بچے کا مسافہ کر رہی ہیں اور خود کہتے ہیں کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے پوری کا تو بولنے کا محصد بہت سی باتیں ہیں ٹوپی کا مسئلہ آیا مولانا کو بتایا میں یہ ٹوپی ٹوپی بول کے جو مر رہے ہیں اخیقت میں ان کے اندر اخیدہ ہے کیا ہے اخیدہ آپ دیکھیں گے شریعت کی ٹوپی تین خسم کی تھی کتی تھی ایک امامہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے ٹوپی لگا کر کے دوسری گول ٹوپی ہوتی تھی اس کو قلن سوا کہتے ہیں تیسری برنوس استعمال کرتے ہیں ایک امامہ کی شکل میں دوسرا برنوس کی شکل میں اور تیسرا قلن سوا کی شکل میں یہ گاندی اور نہرو کی ٹوپی صحابہ نہیں پہنے لمبی ٹوپی ہے نا یہ گاندی اور نہرو کی ہندوستان کی پیداوار یہ صحابہ اکرام نہیں پہنے اور ٹوپی میں دیوبندیوں کی الگ بریلویوں کی الگ اخیدہ ہے یہ اور شیعہ کی الگ اسماعیلیہ کو دیکھو ذروالی ٹوپی پہننگی ہو تاکہ دور سے معلوم ہو جائے کہ ہم اس پرخے سے تعلق رکھنے والے ہیں آمیر کلیمی کے لوگ وہ اپنی ٹوپی انچی پہنتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے پیر و مرشد کی ٹوپی ہے امامے بھی تین خسم کے ہیں ایک کالا ایک گیرو کے کلرکا اور ایک ہرا مجاور وغیرہ سب ہرے بانتے ہیں کالے بانتے ہیں اس میں ششتیا قادری اخیدے ہی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدتاً کسی کی ٹوپی نہیں پہنائی اللہ کے نبی سر کی حفاظت کے لیے سر کی زینت کے لیے پہننے کا حکم دیا عقیدت کے طور پر پہننے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا یعنی آج یہ ٹوپیوں کے اندر بڑے بڑے عقیدیں ہیں مدرس اعبیدی آہ ہے جس میں میرا بچہ بھی پڑتا ہے وہ ہمارے استاد ہیں خاری عبید اللہ صاحب ان کے نام سے مدرسہ کھولا گیا بلکل انہی کی ٹوپی سب کو پہنا رہے تاکہ استاد کا پورا نمونہ ویسے ہی ہو اور شعبہ حزبی الحمدللہ ویسے ہی چلا رہے ہیں یہ الگ چیز ہے عقیدہ نہیں ہے اس کے اندر استاد کی نقل جیسے وہ مشابہات یاد دلاتے تھے اور اسی طریقے سے آیتوں کو الٹا سیدھا پڑھا کر کے حافظ کو اچھا بنانے کوشش کرتے تھے ایسے تو پڑھا رہے ہیں مگر عقیدہ اس کے پیچھے نہیں ہے جیسے پیر اور مرشد کا عقیدہ رفائیوں کی ٹوپی اسماعیلیوں کی ٹوپی بریلویوں کی ٹوپی دیوبندیوں کی ٹوپی کلیمیوں کی ٹوپی فلان کی ٹوپی فلان کی ٹوپی سب کی ٹوپی کو جمع کرو اس میں ایک بھی سنت والی ٹوپی نہیں ملے گی آپ کو ایک بھی سنت والی ٹوپی نہیں ملے گی اس لیے لوگ مرتے ہیں کہ کم از کم ہمارے پیر اور مرشد ٹوپی پڑھ کر کے ہم نماز پڑھیں تاکہ ہماری نماز پیر اور مرشد کی نظر میں ہو جائے ان کے پاس ایک عقیدہ ہے احسان کا کیا ہے عقیدہ شیخ کا تصور جس نے ان کو تعلیم دی ہے ان کو پیری مریدی کی ہے ہر حالت میں اس کا تصور لا کر کے نماز پڑھنا ہر کام کرنا یہ تصور کی وجہ سے یہ لوگ وہی ٹوپی وہی عقیدہ سب اپناتے ہیں یہ تصور کا سارا عقیدہ انہی کا ہے تو برحال ان کے اندر ہی پوری مشابہتیں ہیں اگلی قوموں کی اللہ تعالیٰ ایسی مشابہت ہم لوگوں کی اختیار کرنے سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت بننے کی توفیق عطا فرمائے صحیح راستہ جو قرآن و سنت میں موجود ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنے اور اسی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے